ہلو فرینڈس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیگل ہیلپن ہندی میں فرینڈس آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ مسلم میں طلاق لینے کے لئے آدھار کون کون سے ہیں یعنی کہ مسلم لوگ کے اندر کون کون سے گراؤنڈ ہیں جس کے آدھار پر آپ طلاق لے سکتے ہیں The Dissolution of Muslim Marries at 1939 میں طلاق کے گراؤنڈ بتائے گئے ہیں جس کے آدھار پر آپ مسلم ہوتے ہوئے طلاق لے سکتے ہیں مسلم لوگ کے انسار Married Woman طلاق کے لئے کچھ گراؤنڈ پر ڈائیورس کے لئے ڈکری کو پرابد کر سکتی ہے پہلا تو گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ اگر دو مسلم کے بیچ میں نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد چار سال سے اس کے پتی کا کوئی اتا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ جندہ بھی ہے کہ نہیں کیا کر رہا ہے اس کے سمبند میں اس محلہ کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے تو ایسے میں وہ محلہ طلاق کے لئے ڈکری تاخل کر سکتی ہے یہ اس کا ادھکار بن جاتا ہے دوسرا گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد دو سال سے پتی اپنی پتنی کا بھرن پوشن یعنی کے منٹیننس نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے آدھار پر مسلم محلہ اپنے پتی سے طلاق لے سکتی ہے تیسرا گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ اگر مسلم محلہ کے پتی کو کسی اپراد کے چلتے سات سال یا پھر سات سال سے زیادہ کی جیل ہو جاتی ہے تو اس کے آدھار پر وہ مسلم محلہ طلاق لے سکتی ہے چوتھا گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد پتنی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پتی نپنشک ہے تو وہ اس آدھار پر اپنے پتی سے طلاق لے سکتی ہے پانچوہ گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد پتی دو سال سے پاگل ہے تو ایسے میں وہ محلہ اپنے پتی سے اس آدھار پر طلاق لے سکتی ہے چھٹا گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ اگر پتی کوشت روک سے گرسیت ہے یا پھر اگرو روک سے گرسیت ہے تو ایسے میں پتنی اس پتی سے طلاق لے سکتی ہے ساتوہ گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ اگر کسی مسلم محلہ کا نکاح پندرہ سال کی ایج پوری ہونے سے پہلے ہو چکا ہے اور اس نے اپنے پتی کے ساتھ سیکسول انٹرکوس نہ کیا ہو تو ایسے میں وہ پتنی اپنے پتی سے طلاق لے سکتی ہے آٹھوہ گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد سے پتی کا ویوہار یعنی کی بیہیوئر اپنی پتنی کے ساتھ سہی نہ ہو تو ایسے میں وہ پتنی اپنے پتی سے طلاق داخل کر سکتی ہے نوہ پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ اگر پتی بینہ کسی پروپر ریزن کے تین سال سے اپنی میریٹل لائیبلیٹیز کو پورا نہ کر پا رہا ہو تو ایسے میں وہ پتنی اپنے پتی سے طلاق لے سکتی ہے یہ تو تھے کچھ گراؤنڈ جن کے ادھار پر پتنی اپنے پتی سے مسلم ہوتے ہوئے طلاق داخل کر سکتی ہے لیکن مسلم لو میں طلاق لینے کے اور بھی پرکریائیں ہوتی ہیں جیسے کی مبارت، طلاق توفید یا پھر کھلا مبارت کے اندر پتی اور پتنی آپسی سہمتی سے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا ڈیسیزن لے لیتے ہیں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں پتی اور پتنی کو کسی بھی طرح کی دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دوسرا طریقہ یہ کہ طلاق توفید طلاق توفید کے انسار پتی اپنے طلاق لینے کے ادھیکار کو نکاح کے ٹائم جو اقرار نامہ ہوتا ہے ایگریمنٹ بنتا ہے اس میں اپنی پتنی کو دے دیتا ہے اس کنڈیشن میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے کہ اگر پتی کے دوارہ دوسرا نکاح کر لیا جاتا ہے تو اس کی پتنی کو طلاق لینے کا ادھیکار مل جائے گا تیسرا طریقہ آتا ہے کھلا مسلم میں میریج ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے انسار ایک دوسری سے نکاح کیا جاتا ہے اگر پتی اور پتنی ایک دوسری سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو وہ کھلا کے انسار آپس میں نکاح کے لیے کے گئے قرار کو ایگریمنٹ کو سمابت کر دیتے ہیں کھلا کے انسار ہوئے طلاق کے اندرگرد جو عام طور پر پتنی جب اپنے پتی سے طلاق لیتی ہے تو مہر نہیں مانگتی ہے طلاق لینے کی ساری کنڈیشن پتی اور پتنی آپس میں ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو فرنز یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو کی مسلم میں کن کن گراؤنڈ پر ڈائی وورس لیا جا سکتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے تو فرنز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تینکیو ویری مچ موسیقی